اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چاہتے ہیں پلے سٹور سے کائن ماسٹر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد اسے اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا اس کے بعد آپ یہ درمیان میں جو پلس کا نشان آرہا ہے یہ والا یہاں پہ آپ نے اسے دبانا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ تین سائز شو ہوں گے ایک یہ والا اور ساتھ یہ اور یہ ان تینوں میں سے آپ نے کوئی ایک سائز جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے میں ایک سائز لے لیتا ہوں یہاں سے یہ والا اس کے بعد آپ کی ممبائل کی جو گہرلی ہے وہ اس کے اندر شو ہو جائے گی پھر آپ نے یہ بیگراؤن پہ جانا ہے یہ بیگراؤن پھر آپ اس میں سے دیکھ لیں جو آپ بیگراؤن استعمال کریں گے وہ ایک آپ اس میں سے پسند کر کے لگا سکتے ہیں اب میں ان میں سے ایک لگا دیتا ہوں اس کے بعد پھر یہ اوپر ٹک کا نشان ہے اسے ٹک کر دیں یہ آپ کے سامنے اس طرح شو ہو جائے گا اس کے بعد پھر یہ آڈیو لکھا ہوا ہے آڈیو پہ آپ نے کلک کرنا ہے پھر یہ جو آڈیو آپ کے ممبائل کے اندر ہوں گی وہ ساری شو ہو جائیں گی جن میں سے آپ ایک آڈیو پہ کلک کریں اور اسے چلا دیں اور اس کے بعد پھر آپ کی آڈیو زیادہ ہے اور فریم اوپر والا چھوٹا ہے آپ اسے فریم کو اس طرح کر کے آڈیو کے برابر رکھ لیں پھر یہ اوپر کلک کر دیں اب یہ اس طرح آپ کے سامنے چلے گی اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپنی تصویر وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ لیئر لکھا ہوا ہے لیئر پہ جائیں اور یہ اوپر میڈیا اور اس میں آپ پھر ممبائل کی جو گہلی ہے وہ سے شو ہو جائے گی اس میں پھر آپ یہاں سے اپنی تصویر لیں وہ آپ اسے کتنی آپ مکمل ویڈیو میں لگانی ہے تو یہ جو نیچے یہ ہے اسے آپ نے مکمل آخر تک کر دیں اور اب اس کو آپ نے بڑا چھوٹا کرنا ہے تو یہ نیچے اس کا یہ اس جگہ پہ آکے اسے آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جتنا آپ نے سائد رکھنا ہے اگر آپ اسے گلائی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس جگہ پہ آجیں اسے اوپر کریں یہ کرومی کے نیچے کٹر کا نشان سا بنا ہوا ہے آپ اسے کلک کریں پھر یہ بٹن ہے یہ والا اسے آپ آن کر دیں پھر یہاں پہ یہ گلائی کے اندر آپ کی تصویر آ جائے گی اس طرح کر کے آپ پھر اسے جس طرح لگانا چاہیں جہاں لگانا چاہیں وہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد اسے آپ یہاں پر لگا دیں اور آپ اس کے اوپر اگر آپ کوئی چیز اپنے لکھنا چاہتے ہیں تو جیسے انہیں کہ اشار چل رہے ہیں نات کے وہی آپ لکھنا چاہتے ہیں ساتھ تو آپ لیئر پہ جائیں اور ٹیکس پہ جائیں اور یہاں پر آپ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں یہ میں لکھ دیا ہے پھر آپ نے اوکے کر دینا اس کے بعد یہ یہاں پر آ جائے گا اسے آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ اوپر لکھا ہوا ہے اے اے اس کے اوپر آپ نے جانا ہے اور یہ آپ کے سامنے فاؤنڈ وغیرہ جو ہیں سامنے شو ہو جائیں گے ان میں سے آپ کو یہ ایک فاؤنڈ جو آپ کو پسند ہو وہ لگا لیں پھر یہاں پر یہ ٹیک کا نشان ہے اسے آپ کلک کر دیں اس کے بعد یہ آپ کے سامنے اس طرح شو ہوگا تو اس میں آپ اگر کلر آپ نے چینج کرنے ہیں یہ اوپر کلر کا نشان ہے وائٹ ابھی آ رہا ہے اس کو آپ نے دبانا ہے یہاں سے آپ کوئی ایک کلر لگا لیں ابھی میں نے ایک کلر لگا دیا ہے یہ والا پھر اب اگر اس کے اندر آپ اور چینجنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے کافی سارے آپشن ہیں ان کو آپ یہ اوپن کریں گے یہ اس طرح کس طرح یعنی کہ آپ وہ شروع کے اندر ویڈیو کے اندر اپنا نام یا جو چیز ہو کس طرح سے ایڈ کریں گے ابھی میں نے یہ اس طرح اسے کر دیا ہے پھر ٹک کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے آڈیو کے مطابق رکھنا ہے کہ جو الفاظ اشعار پڑھ رہے ہیں وہ ہی ہوں پھر ایک دفعہ اسے سن لیں کہ وہ آڈیو کہاں تک چلتی ہے اشعار کہاں تک ہیں پھر اس کے مطابق میں بتاتا ہوں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں اب یہاں پہ اس کو روک دیں اور اس کے بعد یہ جو درمیان کے اندر یہ والی پٹی ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس سے آگے کھینچ دیں اس طرح یوں ہی نہیں یہاں تک اس ایک اشعار چل رہا ہے یہاں تک روک کر اور یہاں سے پھر آپ لیئر پہ جائیں پھر ٹیکس پہ جائیں جو آگے اشعار ہیں وہ لکھیں اس میں پھر اس کے بعد پھر آپ اوکے کر دیں یہ آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گا پھر آپ اسے یہ جو نیچے لائن ہے اس کو آپ اس کے برابر کر دیں باقی طریقہ وہی ہے کلر آپ نے چینج کرنے ہیں جس طرح کوئی بھی کلر آپ کو پسند ہے وہ لگا لیں پھر آپ کی ویڈیو میں اس طرح کر کے آپ اسے یہاں پر ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ آپ نے باقی جو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہو وہ اس طرح کر کے آپ آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں